پھر کعبہ کردہ ہے تینا اللہ انہیں وزن چکی ہے گھٹری چکی ہے امام حسن بطری اللہ رحمہ فرمان دن میں نہ نہ رہ سکیا تی موسم کیا اے حرمے پاکے اے کعبہ تلہ ہے تی جڑا وزن تو چکی ہے اے نو راکھل ہے توجہ کرے آجی میں رضا ٹوڑ کر رہا ہے جڑا وزن چکی ہے اینا اے نو راکھل ہے تی پھر تواف کرلے تیرے واستے آسانی بھی ہوئے کہ نالے قیمتی تو قیمتی چیزیں تھے اے اللہ دا کارن نہیں تیری جاندی حرمے پاکے دا کھل ہے نہیں جاندی اس نے گجڑ جملے کے انہیں توجہ کرے جی اس نے کیا جی میں اے گھٹری رکھ دا میں اے پوچھنا چاننا میں تواف کرا تو میرا ہو جائے گا نہیں سمجھے میں پھر سمجھانا چاننا اس جنے نے گھٹری چکی ہے امام حسن بصری نے دیکھے ہے فرماندے نے وزن اپنا لا کے رکھ دے پھر تواف کعبہ کرن دا جیڑا میں وزن چکے ہے دس سو منوں میں رکھ دا ماں تے میں آما تواف کرن تے او میرا قبول کرلوے گا آپ نے تڑک کے پوچھیا او اے ری ویچ کیڑی شاہوے جنہو تو مردے تے رکھیں چکیں تے تواف کریں تے ہندے زمین تے رکھیں تے نہیں ہندہ تے ہاتھ جوڑ کے کہن دا حضور دسان فرمایا دا سکیان لگا اے ری ویچ میری بڑری ماں ہر سال اپنی مانو اپنے کمبیاں پہ اٹھا کے تواف کعبہ کرانا حضرت امام حسن بسرید ایک چیخ نکلی تڑک کے زمین کچھ لمحے آتو بعد ہوش آیا آپ نے اس نے فرمایا تیرے کیا کہن تیرے کیا کہن تو وزن لائی نہ وزن سمیت تواف کعبہ کر وزن نہ لائی اسے طرح ہی تواف کعبہ کر اس نے کیا حضور میں ہون مسئلہ پوچھنا ہے پوچھلا آپ نے فرمایا پوچھ کہیں دا میں حضور پوچھنا ہے چاننا کیا میں اپنی مان دا حق ادا کر چھڑیا میں اپنی مان دا حق ادا کر چھڑیا ہے امام حسن بسری میں چل دی دے نال اپنا ہاتھو دے مو تے رکھیا تے فرمایا چپ کر جا تو چودہ سال جیڑا مانو کمدیاں تے اٹھا کے تواف کر دارے آئیں خموش ہو جا ایک لفظ دی ہور نہ بولی تو تے حق دی گل کرنا آئے ماں بے پیٹوے چھڑی تو ایک کروٹ بھی بدلی جیڑا ایک تو شاہ بھی لیا اللہ دی عصت جلال دی قسامیں تو عوضہ بھی حق ادا نہیں کر سکے تو عوضہ بھی حق ادا کر سکے نہیں عوضہ حق ادا کر سکے نہیں ماں دا ایک منٹ دا حق جڑا او دے پیٹ چھڑا رہے تو ایک سانس لیا یا ایک کروٹ بدلی تو ساری زندگی بھی اسے طرح مانو اٹھا کے تواف قبہ کر دا رویں قدے اے نہیں سوچنا کہ اپنی مئی دا حق ادا کر گئے قدے بھی حق ادا کر سکے نہیں اللہ ہی رشاد فرمان دے نے بندے میرے حق تو بعد جڑا حق کے نہ ہو تیرے والد ہے وقت